عالمی ادارہ سہت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وبا کے حوالے سے دنیا ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے خبر احسان ادارہ کی ریپورٹ کے مطابق و ایچ او کے سبرہ ڈاکٹر ٹیڈ روس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا ایک نئے اور بہت خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے یہ ابھی بھی جان لیوا ہے اور مزید ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں ڈبلیو ایچ او کے سبرہ نے کہا ہے کہ لوگ ڈاکڈاؤن کی وجہ سے اب لوگ اکتاہت اور مایوسی کا شکار بھی ہو رہے ہیں ایسے موقع پر وائرس کا تیزی سے پھیلنا بہت زیادہ خطرناک ہے انہوں نے کہا ہے کہ گھروں میں رہ رہ کر لوگوں کے سابر کا پیمانہ لبریس ہو چکا ہے کچھ ممالک نے اس وائرس کو شکست دی مگر وہاں پر دوبارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو بہت زیادہ تشفیشناک بات ہے ڈبلیو ایچ او کے سبرہ نے کہا ہے کہ عالمی رہنماؤں اور عوام کو وائرس کے خلاف سبر اور حاضر دماغی سے لڑنا ہوگا ہمیں وائرس کی روکتام کے لیے بنیادی باتوں کو مدنظر رکھنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سماجی فاصلے کو یقینی بنانا ہوگا اگر بیمار ہیں تو گھر میں رہنا ہوگا اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپنا ہوگا اور پابندی سے ہاتھ دھونا ہوں گے ڈبلیو ایچ او نے لوگ ڈاؤن ختم کرنے یا اس منرمی کرنے والے موبالے کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد بازی کی فیصلوں کی وجہ سے وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اگر کاروبار کھولنے کی جلدی کی گئی تو دنیا کی معیشت ختم ہونے کا خطرہ ہے